دوستو میرا نام آشوک اور آپ دیکھ رہے ہیں ماہی بگیش کلاسیز چینل کو دوستو آج ہم بات کرتے ہیں میتھمیٹیکل کا ایک چیپٹر ہے بندر گلہری مینک سے سمبندی جس میں کوششیں آتے ہیں کہ ایک خمبے پہ بندر چڑھتا ہے ایک گلہری چڑھتی ہے پیوڑ پہ تو اس سے ریلیٹڈ آج یہ چیپٹر ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان سوالوں کو کس طرح سے آسانی سے سول کیا جا سکتا ہے اچھا دوستو اس میں دو طرح کے سوال رہتے ہیں نمبر ایک فٹ والے سوال رہتے ہیں ٹھیک ہے کہ کوئی خمبہ اتنے فٹ کا ہے یا پھر میٹر والے کا ہے نا اس میں دوسرا ہوتا ہے کہ میٹر تو دونوں سوالوں کو کرنے کا طریقہ تھوڑا تھوڑا الگ ہے تو جرا اس کو دیکھتے ہوئے چلیں گے ٹھیک ہے تو ہم یہاں فٹ والے سوال کی بات کر رہے ہیں نہ کی میٹر والے کی میٹر والے سوال کی بات بھی ہم اسی ویڈیو میں کریں گے لیکن وہ آگے کریں گے ٹھیک ہے دوستو تو ابھی ہم دیکھتے ہیں فٹ والے سوال کو کیسے سولو کرتے ہیں تو سوال پڑھتے ہیں پہلے کتنے سمیہ میں ایک بندر ساٹھ فٹ لمبے پیڑ کے سیرز کو چھو لے گا یدی بہے ایک سیکنڈ میں تین فٹ اچھلتا ہے اور بہے ترنت دو فٹ گر جاتا ہے دیکھیں دوستو اس کو سوال کو کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو تریڈیشنل طریقہ ہے کہ ہم ایک خمبہ بنائیں اتنا ہونچا چڑھائیں پھر اتنا کریں ایک تو وہ طریقہ ہے دوسرا طریقہ ہے اس کو ڈائریکٹ نکالنے کا ڈائریکٹ کیسے نکال سکتے ہیں اس کو ایک فورمولا ہیان پہ ہم لگاتے ہیں جرہاں دھیان دیں یہ آپ لوگوں کو سائد پتا بھی ہوگا پلس ون تو کیسے ایمپلیمنٹ کریں گے اس کا یہ جرہاں دیکھتے ہیں دیکھیں یہاں ایج سے مطلب ہے ٹوٹل ہائٹ سی کا مطلب ہے وہ کتنا چڑھا اور آر کا مطلب ریل میں کتنا چڑھا ٹھیک ہے اب جیسے کی وہ کہہ رہا ہے کتنے سمیہ میں ایک بندر ساٹھ فٹ لمبے پیڑ کے سیرز کو چھو لے گا یدی بہے ایک سیکنڈ میں تین فٹ اچھلتا ہے اور ترنت یہاں یہ نوٹ کرنے والی بات ہے دوستو دو فٹ فسل جاتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم بتاتے ہیں کہ اس میں بھی ٹائپس ہوتے ہیں سوال اس میں کئی طرح سے آ سکتے ہیں کئی طرح کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کہہ رہا ہے کہ وہ جس منٹ میں چڑھ رہا ہے اسی منٹ میں فسل جاتا ہے ابھی اگلے سوال میں یہ کہے گا کہ ایک منٹ میں اتنا چڑھتا ہے اور دوسرے منٹ میں اتنا فسل جاتا ہے تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے پہلے اس کو دیکھتے ہیں دیکھیں ٹوٹل ہائٹ ہے دوستو ہمارے پاس سکشٹی ایک بار میں کتنی چھلانگ لگاتا ہے وہ تین فٹ کی تو یہاں تین لکھ دیں گے اچھا آر آر کا مطلب ہوا ریال میں اس نے کتنی چھلانگ لگا یعنی کہ کتنا چڑھا تو تھری مائنس ٹو پلس کا بان اچھا سکشٹی مائنس تھری تین میں سے دو گیا ایک یعنی کہ ریال میں وہ ایک پھر چڑھا پلس کا بان یہ بچے کا ہمارے پاس سکشٹی سیون بان پلس کا بان اس بان کا کوئی استحتو نہیں ہے سکشٹی سیون پلس بان فپٹی ایٹ دوستو یہ ہو جائے گا اس سوال کا آنسر اس والے سوال کو ہم اس طریقے سے سولو کر سکتے ہیں اچھا اب یہاں ہم نے کہا تھا کہ ترنت دو فٹ یعنی کہ اسی منٹ میں وہ فسل دائے اب وہ یہاں کہہ دیتا کہ دوسرے منٹ میں وہ ہی کہہ دیتا تین فٹ اچھلتا ہے اور دوسرے منٹ میں دو فٹ فسل جاتا ہے تب دوستو کیا کرتے اسی والے فورمولے میں ہم یہاں دو سے ملٹیپلائی کر دیتے یعنی وہ یہاں کہتا ہے تیسرے منٹ میں دو فٹ فسل جاتا ہے تو ہم یہ تین سے ملٹیپلائی کر دیتے یعنی وہ چار کہتا تو چار سے ملٹیپلائی کر دیتے ٹھیک ہے دوستو تو یہ تو سوال سیدھا سیدھا تھا سیدھا سیدھا ہو گیا اب ایک سوال اس میں یہ رہتا ہے کہ یہاں فپٹی سیون ہوتا مان لو اور یہاں دو بچ جاتا تب وہ سوال سوال کس طرح کیسے کرتے ہیں ہم جرہا اس سوال کو اور دیکھ لیتے ہیں کیونکہ کنفیوجن نہیں رہنا چاہیے آپ لوگوں کو بلکل بھی کہ سر یہ تو اس میں لاغو ہو رہا ہے لیکن اگلے سوال ہم سال کر رہے ہیں تو سر یہ تو اس میں یہ دکھت آ رہی ہے تو دکھت کسی طرح کی نہیں آئے اس کے لیے ہم اگلا سوال اور دیکھ لیتے ہیں فٹ پہ یاد آ رہیتا ہے وہ بھی چلیے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں اگلا کوشن اگلا کوشن ہے ایک بندر تیس فٹ گہرے کوئے میں گر جاتا ہے بہے ایک منٹ میں تین فٹ چڑھتا ہے لیکن ایک فٹ فسل جاتا ہے تو بہے کتنے منٹ میں باہر آئے گا ٹھیک ہے دوستو تو اسی طریقے سے کریں گے اس کو بھی ایچ مائنس سی اپون آر پلس کا ون تو کتنا گہرہ کوئے تیس فٹ ایک بار میں کتنا چڑھ پا رہا ہے تین فٹ کتنا فسل آرہ ہے ایک فٹ یعنی کہ تھری مائنس ون پلس کا ون تو اسے سول کریں گے ٹوئنٹی سی آ جائے گا اپون ٹو آ جائے گا پلس بنا جائے گا دیکھو دوستو یہاں ٹوئنٹی سی آ رہا ہے جو کی دو سے ڈبائیڈ نہیں ہو رہا ہے تو ایسی کنڈیشن کرتے یہ ہیں کہ اس ٹوئنٹی سیون کو ایک انک آگے بڑا دیتے ہیں اسے کر لیتے ہیں ٹوئنٹی ایٹ ٹھیک ہے جب اسے ٹوئنٹی ایٹ کریں گے تو یہ آ جائے گا ٹوٹین پلس بنا یعنی پندرہ منٹ اس حساب سے بندر پندرہ منٹ میں کوئے سے باہر آ جائے گا لیکن پندرہ منٹ ایک کیوریٹ آنسر نہیں ہے تو ایک کیوریٹ آنسر تک پہنچنے کے لئے ہم کیا کریں گے جب اس کو اور دیکھ لیتے ہیں دیکھیں دوستو بندر ایک بار میں چڑھ پا رہا ہے تین فٹ ہے نا ایک منٹ میں کتنا چڑھ پا رہا ہے تین فٹ لیکن ایک فٹ فسل جاتا ہے ترانت تو یعنی کہ ایک منٹ میں باسطہ میں دو فٹ چڑھ پا رہا ہے تو یدی ایک منٹ میں دو فٹ چڑھ پا رہا ہے تو چودہ منٹ میں کتنا چڑھے گا 28 فٹ ایک منٹ میں دھوگنا چل رہا ہے تو چودہ منٹ میں بھی دھوگنا چڑھے گا ہے نا اب دیکھتے ہیں دیکھیں دوستو چودہ منٹ میں بندر چڑھے گا اب پورا ہائٹ ہے ہماری 30 میٹر کی ہے نا بندر ہم نے چڑھا دیا 28 اب یہ دو فٹ جو بچا اس کو بندر ایک منٹ تو لے گا نہیں اگر ایک منٹ لیتا تو پندرے والا آنسر ٹھیک ہو جاتا ٹھیک ہے نا تو اب ہم اس کو کیا کرتے ہیں جب آپ دیکھئے چودہ منٹ تو ہمارے پاس accurate time آ گیا اب کیا کریں گے دو میٹر ہمارے پاس بچا ہوا ہے ہے نا دو فٹ بچا ہوا ہے اب اس کو ایک چھلانگ لگانے پڑے گی تیر فٹ والی ٹھیک ہے تو جس چھلانگ میں بندر اوپر پہنچ جائے گا دو میٹر تو دیکھو اس کو صحیح آنسر اس کا یہ ہے چودہ منٹ چودہ صحیح دو بٹے تین منٹ اب دیکھتے ہیں کی بکلپ کس طرح سے دے رکھے ہوتے ہیں ہمارے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں اس کو منٹ سیکنڈ میں چینڈ کر لیتے ہیں چودہ گناہ تین یہ منٹ تو کمپلیٹ ہے سکسٹی سے کر لیں گے اس کو ٹوینٹی تو یہ آ جائے گا چودہ منٹ چالیس سیکنڈ دوستو یہ سوال کا صحیح آنسر ہے ٹھیک ہے نا تو صحیح آنسر تک پہنچنے کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک بڑھایا تھا تو اسی والے سوطر سے آپ ان سوالوں کو بھی کر سکتے ہیں جہاں پہ کی کٹنے والی نیچے ٹکر نہ ہے تب ٹھیک ہے اب ایک ٹائپ اس میں بچتا ہے میٹر والا ٹھیک ہے تو میٹر والے ٹائپ کو ہم اور دیکھ لیتے ہیں دوستو اب دیکھتے ہیں میٹر والا سوال ٹھیک ہے نا تو یہ ہے ایک اسی میٹر اونچے خمبے پر ایک بندر ایک منٹ میں پانچ میٹر چڑھتا ہے اور دوسرے منٹ میں دو میٹر نیچے آ جاتا ہے بندر کو سرے تک پہنچنے میں کتنا سمیں لگے گا دیکھیں دوستو یہاں ایچ سی والی کنڈیشن ہم نہیں لگائیں گے اس لئے نہیں لگائیں گے کیونکہ اس والے سوطر سے اگر ہم اس کو کریں گے تو کئی بار غلط ہونے کے چانس رہیں گے کیونکہ یہ ہر جگہ کام نہیں کر پائے گا میٹر والے سوال میں کی بات کر رہا ہوں ہے فٹ والے کی نہیں کر رہا ہوں فٹ والے میں ہر جگہ ہی صحیح ہے حالانکہ میں کرنا چاہوں تو اسے کر سکتا ہوں دیکھیں کیسے مجھے کرنا صرف اتنا پڑے گا کہ ٹوٹل میں سے مائنس کو بند کم کرنا پڑے گا اور دوسری بار کی بات چلی تو دو سے ملٹیپلائی کرتے ہو چلیں گے دیکھو کتنا میٹر ہے اسی میٹر ٹھیک ہے کتنا پانچ میٹر پانچ میٹر چل رہا ہے اور پانچ میٹر یعنی کی دو میٹر فیصلہ یعنی کی تین پلس کا بند مائنس کا بند ٹھیک ہے ٹو پلس کا ون مائنس کا ون ٹھیک ہے تو اس کو دیوائیٹ کر دیں گے ٹوٹل سے ملٹیپلائی ٹھیک ہے نا پلس کا ون تو کتنا ہو جائے گا ٹوٹل سے ملٹیپلائی کر دیں گے یعنی کی فیپٹی ٹو اور اس میں سے مائنس پن کم کر لیں گے تو ہو جائے گا فیپٹی بن یہ آنسر بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا لیکن اس کو لگانا نہیں ہے ٹھیک ہے کریں گے ہم اس کو جنرل طریقے سے طریقہ دیکھتے ہیں کیا ہے چلی دیکھتے ہیں جنرل طریقے سے اس کو ہم کیسے کریں گے دیکھیں دوستو پورا کھمبہ ہمارے پاس 80 میٹر کا آئے ٹھیک ہے 80 میٹر کا پندر ایک منٹ میں کتنا چڑھ پا رہا ہے 5 میٹر ایک منٹ میں کتنا چل رہا ہے 5 میٹر لیکن اگلے دوسرے منٹ میں کتنا نیچے آ جا رہا ہے 2 میٹر ہے نا تو ایک منٹ میں چڑھ پا رہا ہے 3 میٹر تو ایک منٹ میں کتنا چل رہا ہے یہاں سے دیکھیں جب ایک منٹ میں چل رہا ہے 5 میٹر ہے نا اگلے دوسرے منٹ میں کتنا نیچے آ رہا ہے 3 میٹر ہے نا مائنس کا 3 تو یہ کتنا ہو جائے گا ساری دو میٹر نیچے آ رہا ہے کتنا نیچے آ رہا ہے دو میٹر تو یعنی کہ تین میٹر چڑھ پا رہا ہے وہ دو منٹ میں ٹھیک ہے دوستو اب تھوڑا یہاں سے دیکھتے ہیں ہمارے پاس ٹوٹل ہائٹ ہے اسی میٹر تو اب ہم یہاں تک کی بات کر لیتے ہیں کہاں تک کی پچھتر میٹر تک کی پچھتر میٹر تک کی بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جب وہ آخری جو لاشٹ کا منٹ بچے گا اس میں جب وہ پانچ میٹر کی چھلانگ مارے گا تو وہ اسی میٹر پہ پہنچ جائے گا پھر فسلے گا نہیں کیونکہ وہ سیرز پہ پہنچ جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ جو ایک منٹ بچ رہا ہے اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے پہلے ہم پچھتر تک کی بات کر لیتے ہیں تو پچھتر کی ملٹی ڈیوائٹ کر لیں ہم تھری سے تو کتنا جائے گا ٹوئنٹی فائی ٹوئنٹی فائی کھی ملٹیپلائی س سے کر دیں گے تو کتنا ہوجائے گا پچھتتر اور یہاں بھی کریں گے ٹوئنٹی فائی صوتھی ہو جائے گا پچاس یعنی کی پچاس میناٹ میں وہ چڑھ پا رہا ہے پچھتتر میٹر ٹھیک ہے ایک میناٹ میں اگر وہ اور ایک میناٹ اگر وہ اور چڑھے گو تو پانچ میٹر چڑھ جائے گا ایک میناٹ میں لیکن باپس نہیں آئے گا تو ایک منٹ اور جوڑ دیں گے اس میں تو کتنا ہو جائے گا اور پانچ میٹر یعنی کہ پانچ اس میں جوڑ دیں گے تو اسی میٹر تو دوستو اس طرح سے اسی سوال کو ہمیں اسی طریقے سے سول کرنا ہے ٹھیک ہے نا اس سوال کو نہیں اس طرح کی جتنے بھی سوال ہیں ہمیں اسی فورمیٹ میں کرنے ہیں ان سوالوں کو اس والے فورمولی سے کرنے کی کوسس مت کیجئے گا ٹھیک ہے نا تو دوستو یہ تھا آج کا سیسن جدی آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے جب آپ کو کوئی ڈاؤٹ رہ گیا ہے تو آپ اس کو کمنٹس میں جرور بتائیے کہ میں اس کا ریپلائی جرور سے کروں گا ٹھیک ہے نا دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے تو اسے شیئر کریں لائک کریں اور چینل سسکرائب کرنا نہ بولیں کیونکہ میں ایسی ویڈیو لے کے آتا رہتا ہوں ٹینک یو